کہ دودھ کا بھی دخل ہوتا ہے حضور بابا فرید الدین گنجے شکر کی بات ہے نا انہی کی ہے نا جب والدہ مائدہ نے فرمایا بیٹا فرید جب تو پیدا ہوا تو میں نے تمہیں دو سال دودھ پیلایا آپ نے عرض کی اممہ جان جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری تحجد قضا نہیں ہوگی اللہ کا شکر ہے میری تحجد قضا نہیں ہوگی والدہ نے کہا بیٹا فرید اس میں تیرا کمال نہیں میرے دودھ کا کمال ہے خدا کی قسم میں نے جتنی مدت تمہیں دودھ پیلایا کبھی بے غزو دودھ نہیں پیلایا حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ کن کے شیخ ہیں حضرت مجدد الفسانی قدس سیر العزیز کے شیخ انہوں نے فرمایا مقام فنہ اور بقا پر بات کی کہ فنہ کیا ہے اور بقا کیا ہے کسی مرید نے طالب علمہ سوال کیا حضور ذرا فنہ اور بقا مزید سمجھا دیں فرمایا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھ لینا جب آپ کا ویسال ہو گیا تو آپ نے ویسال سے پہلے وسیعت فرما دی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری عمر تحجد کذا نہ ہوگا جو بات حضور بابا صاحب نے کہی ہے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عمر بر تحجد ایک بھی کذا نہ ہو سب صلاحہ اولیاء علماء کتاروں میں سر جھکا کے کھڑے تھے جب یہ وسیعت بتائی گئی تو جنازہ کے لیے آگے بڑھنے کی جورت کسی نے نہ کی اتنے میں نکاب پوش ایک بزرگ آگے بڑھے نکاب پوش انہوں نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کہ جب جانے لگے وہ مرید پہلی صف میں اسی دھیان میں تھا اس نے دور کر دامن پکڑ لیا کہ حضرت حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوش لینا جاتے جاتے یہ تو بتا جائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے جب اس نے سوال کیا تو آپ نے چہرے سے نکاب پلٹ دی نکاب پلٹا تو خاجہ باقی بلہ خود تھے اس نے پوچھا حضور یہ کیا ہے فرمایا وہ جو لیٹا ہے وہ فنا ہے یہ جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے فقا فنا تو اس خود پہ وارد ہونی تھی جس کو تبطل کی چھوڑی سے زبا کر دیا جس کو تبدیل کی چھوڑی سے زبا کر دیا جس کا انخلاہ کر دیا جس سے جدہ ہو گئے جس کو الگ ہو گئے فنا تو اس ذات پر وارد ہونی تھی جس کو زندگی میں آلد کر دیا تو جس پر فنا تھی وہ تو الگ ہو گئے وہ تو رہی نہیں اب جب فنا کے تشخص کو بٹا دیا اب وہ لوگ صاحبے بقا ہو جاتے ہیں جب صاحبے بقا ہوتے ہیں تو ان کی ہر ادا کو بقا ہوتی ہے اس لیے وہ وسال کے بعد ہر ایک کی بات بھول جاتی ہے ان کے ذکر کو بھی بقا ہوتی ہے یہ جو آپ حضرت خاجہ محمد یار فریدی کا سیمینار عرص کر رہے ہیں یہ ان کے ذکر کی بقا ہے یہ جو بابا فرید بابا فرید ہو رہا ہے یہ ان کے ذکر کی بقا ہے یہ حضور داتا گنج بخش جو ہو رہا ہے گنج بخش یہ ان کے ذکر کی بقا ہے اور ایک بات میں بڑی خاص بتا دوں سادہ ہے مگر بڑی علمی پتے کی بات ذکر کا کوئی وجود نہیں ہوتا مذکور کے بغیر ذکر تب ہی ہوگا اگر کوئی مذکور ہوگا بھئی یہ بوتل ہے اس کی تعریف کرنے لگے تو بنتی ہے پہ یہ بوتل ہے اگر یہ ہو ہی نہیں تو آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے اگر یہ ختم ہو گئی ہو ہو ہی نہیں تو اس کا ذکر ہوگا تو جس کا ذکر ہوگا تو ذکر ہوتا ہی تب ہے جب مذکور موجود ہوتا ہے تو یہ جو داتا گنج بخش کا بابا فرید کا خواجہ محمد یار کا یہ جو ذکر ہو رہا ہے تو وہ مذکور ہے ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کو بکا ہو اور مذکور فنا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کو بکا ہو اور مذکور فنا ہو اس پر قرآن کیسے ممکن ہے